موسیقی اسلام علیکم ناظرین میں ہوں عبداللہ سوینش نیوز میں آپ کا استقبال ہے پرائیم منسٹر نرندر مودی نے باویس مارچ کو جنتا کرفیو کا اعلان کیا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ باویس مارچ کو سب لوگ کورونا وائرس سے بچنے کے لیے اپنے اپنے گھروں میں رہیں آئیے دیکھتے ہیں یہ ریپورٹ پرتیک دیشواسی سے ایک اور سمرتھن مانگ رہا یہ ہے جنتا کرفیو جنتا کرفیو یعنی جنتا کے لیے جنتا دوارہ خود پر لگایا گیا کرفیو اس ربیوار یعنی دو دن کے بعد 22 مارچ کو 22 مارچ ربیوار کو سبے سات بجے سے رات نو بجے تک سب ہی دیشواسیوں کو جنتا کرفیو کا پانن کرنا ہے اس جنتا کرفیو کے درمیان کوئی بھی ناغریت گھروں سے بہار نہ نکلے نہ سڑک پہ جائے نہ محلے میں یا سوسائٹی میں اکتھے ہو وہ اپنے گھروں میں ہی رہے ہاں جو آوشک سیواؤں سے جڑے ہوئے ہیں ان کو تو جانا ہی پڑے گا تو تو ان کا بہت بڑا لائی تو ہوتا ہے لیکن ایک ناغریت کے ناغریت نہ ہم جائے اور ہم دیکھنے کے لیے بھی نہ جائے ساتھیوں 22 مارچ کو ہمارا یہ پڑیان حکیم محمد حنیف چستی کی نگرانی میں کئی امراض کے علاج کیے جاتے ہیں کڈنی میں سٹون آنا گھٹنوں کا درد کمر درد گردے میں پتری آنا یا پھر پتے کی پتری جیا بادی شوگر بی پی مردانہ کمزوری باجپن یا پھر مٹاپا بدن میں جلن ہونا ایسے کئی امراض کے علاج حکیم محمد حنیف چستی کی نگرانی میں ہوئے جا رہے ہیں حکیم صاحب کی کوئی فیض نہیں صرف دوائیوں کے پیسے لیے جاتے ہیں ملاقات کا وقت صبح سات بجے سے دن دو پہر تک مزید فاتیمہ سن سٹی ہیدرپاد 897-842-0553 خبر ہے شہر کی خبر ہے گاؤں کی خبر ہے ساری دنیا کی 7H News پسند آئے تو لائک کیجئے شیئر کیجئے اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیں 7H News آپ کی آواز